جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلامی کیا ہے کہ اسلام میں ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا اگر نہیں ہے میرا سوال بھی آپ سے ہے یا نہیں اور اگر نہیں بھی ہے تو کیا یہ سسٹم ٹھیک ہے جس طرح ہمارے بارے سے گئے میں اگر اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلا جائے یا یہ ہے اس سسٹم غلط نہیں میں آپ کو الفان کرتے ہیں اس سوال اس طریقے سے پوچھنا غلط ہے نا کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اسلام فیملی سسٹم کے لیے تو نہیں آیا ہے نا اسلام نے اصول بتائیں میں کوئی بھی فیملی سسٹم اگر وہ اصول توڑا ہو تو وہ چاہیے میاں بیوی اکیلے رہتے ہوں ماباب ہوئی نہ ان کے تو وہ ہی فیملی بھی غلط ہے تو جوائنٹ فیملی جو ہمیں پتا ہے نا جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم بولتے ہیں وہ تو ہندووں نے پیسے بچانے کے لیے ایک شروع کیا ہوا تھا اس کے اندر اسلام کے اصول ٹوٹیں گئی ٹوٹیں گئی تو جب ایک چیز بنی ایسی ہے کہ اس میں اسلام فیٹ نہیں آسکتا تو آپ چاہے وہ مسلمان بنائیں یا ہندو بنائیں وہ غلط ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی نفسیاتی نص سے واقف ہوں کیونکہ یہ لڑکے کو کمزور کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم پچاس سال کا لڑکا ساٹھ سال کا لڑکا بچہ کیونکہ وہ اس کے ابو بھی زندہ ہیں تو وہ decision maker نہیں تو لڑکا ہی ہے نا تو he's a no bari تو ایک لڑکے کی اپنی self esteem بھی zero رہتی ہے decision making zero رہتی ہے balance کرنی نہیں سکتا کچھ چکر ہی نہیں ہے کہ ایک مرد balance کرسکے دو opposing stakes کو وہ develop نہیں ہوتا اور جب develop نہیں ہوتا تو جب اس کے اباجی فوت ہوتے ہیں تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے اب وہ ساری عمر dependent رہے گا اسی لیے آپ نے دیکھا ہے reactionary psychology پاکستانی مرد کی جو joint family میں بزرگ ہوا ہے وہ کبھی بھی independent decision لے لیتا کیونکہ اس نے لیا ہی نہیں اسے لیا ہی نہیں کبھی ظاہر ہے جو آپ لینے کی اور پھکی کھانے کی عمر تھی سیکھنے کی عمر تھی تب تو آپ اباجی کی گوجہ سے نہیں نکل رہے تھے خیر آپ تو مرد مردوں امی کی گوجہ سے نہیں نکلتا ابا تو دور کی بات ہے دوسرا جو عورت کے اوپر مسئلہ آتا ہے وہ وہ تہہود کا مسئلہ آتا ہے وہ والا کام جو اسلام نے فرض نہیں کیا اگر آپ فرض کر دیں تو آپ خدایی pedestal کے اوپر انٹری کر رہے ہوتے ہیں فرض کرنے کی جو 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 جورسٹکشن ہے جو فرض کرنے کی جورسٹکشن ہے انسانی نہیں ہے یہ صرف خدای ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی انسانوں کے اوپر کچھ فرض نہیں کر سکتی جس میں حرام حلال کا معاملہ آجاتا ہے آخرت کا معاملہ آجاتا ہے جیسے آپ کچھ فرض میں آج کرتے ہیں تو آپ سسٹم میں انٹر کر رہتے ہیں اور سسٹم صرف اسلام کا اللہ نے بنایا رہا ہے ایند دین آئیند اللہ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین کا اللہ علیہ السلام کے ساتھ جہاں پہ یوز کی ہے کہ اسلام میرا بنایا رہا سسٹم ہے اس میں پرفیکشن ہے پرفیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایڈ کرو گے پورا سسٹم کرتا ہو گے اس کو تاغود کہتے ہیں کہ سسٹم میں کچھ بھی ایڈیشن نہیں کر دیں This is the whole system اگر اسلام کو مذہب بنائیں گے تو پچاس زور ہزار کام بھی عام کر سکتے ہیں اچھے ہیں اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے یہ جو ہے سینس یوتھ کو دین ہی جاتی ہے کیونکہ فرقہ دین پہ نہیں چلتا فرقہ مذہب پہ چلتا مذہب کے اندر فرقے ہوتے ہیں دین یا تو یا تو یہ سسٹم ہے یا یہ سسٹم نہیں ہے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لینا ہے قرآن کا نام بھی لینا ہے تو پھر آپ نے دین کا سسٹم ایسٹیبلش کرتے وقت آپ کو یہ دون امری کرنی پڑے گی کہ دین کو مذہب بنا دو تاکہ میری خان کا کے اوپر ٹریفک کم نہ ہو جائے تو سیلیشن کیا ہے پاکستان میں جوائن فیمیلی سسٹم اتنا زیادہ ہے یہ کس طرح کس طریقے سے عدم ہو سکتا ہے یا کس طریقے سے سسٹم میں تو سارا کا سارا ذمہ آدمی کو دیتا ہوں کیونکہ آدمی کو جو پاور پاکستان نے ملی ہوئی ہے وہ کلچرلی وہ عورت کو نہیں ملی ہوئی سو من ہفتو ٹیک دے سٹیپ کہ بھئی میں ایک سوال پوچھنا شکر دوں خالی جسی اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کرے سوال یہ میرا سبول ہے تو آپ اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کریں گے کہ میں جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تب تک آپ کے لئے بھی میں بھوجہ بیماری ہوں اس وقت آپ کی اپنی انا کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ کی بی بی کے ڈیسیئن آپ لیں اپنے بچوں کے ڈیسیئن آپ کی انا کا تقاضہ ہے انسانی غیرت کا تقاضہ ہے خالی اسلامی غیرت کا نہیں سو لڑکے کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا کہ میں جب تک اکیلہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیئن میکر نہیں ہوں میری شادی نہ کریں اور اگر میں نے شادی کی تو پھر آپ ڈیسیئن نے لے سکتے آپ دو ڈیسیئن میں کر ایک گھر میں تو ہو نہیں سکتے اس لئے وہ جوئنٹ فیملی خود ہی پھر انڈیپینڈنٹ فیملی جنٹ تو انڈیپینڈنٹ فیملی جنٹ تو انڈیپینڈنٹ فیملی جو اس وقت کارعین کے ذہن میں آ رہا ہوگا سامین کے اور ناظرین کے ایچلی کتابوں کا اتنا وہ ہو گئے نا میں کارعین ہاتھ سے آ رہا ہوں کہ ماں باپ کے حقوق کا کیا ہوگا سائل میں ٹھیک ہے تو ماں باپ کے حقوق اب وہ وقت صدیق سکھائیں گے علی وی نبی طالب سکھائیں گے ان کے جوئنٹ فیملی زیستم کیوں نہیں تھے آپ نے ماں باپ کو اسی طرح سرویس کرنا ہے جس طریقے سے ان کی سرویس کا حق ہے مگر آپ نے اپنی بیوی کو نہیں سرویس کرنا بیوی کو الگ کر رہے ہیں ماں باپ کو الگ نہیں کر رہے ہیں جیسے میں کہتا ہوں جوئنٹ فیملی توڑیں اتنے بیوی کے پجاری ہیں اچانک ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے امیج آتا ہے کہ امی کو میں نے طلاق دی دی اور بیوی کی طرف موو ہو گیا آپ کو کون کے لئے ماں کو چھوڑیں بیوی الگ سے رکھیں آپ آپ ماں ہی الگ سے رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرارٹائزیشن اس سنسٹیو نوڈ کی کرنی ہے کہ میری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے اور بیوی کو فل لیبرٹی دینی ہے اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی اس کی ماں زندہ ہے اس نے خدمت کرنی ہے اس کی that's the only solution to Islam for a پاکستانی مسلم اب یہ بات کہ جی دو گھر ہیں کیسے بیلنس کروں ورنہ چار شادیوں کا ہر آدمی کو شوق ہے اگر یہ اجازت میلے جائے نا چار شادیوں کی پھر میں دیکھتا ہوں کونسا جوائنٹ فیملی سسٹم بچتا ہے کہیں نہیں بچتا سب آدمی پوری طریقے سے آ رہے ہیں چار بیویوں دے دو بس اور جب جوائنٹ فیملی کیسے ماں باپ کی حقوق ہیں سہائل بیاں تو ماں باپ کو تو گھر توڑا ہے تو چار بیویوں سے آپ نے ایک کمرے میں رکھنی چار بیوی ہیں یہ چار کمرے ایک گھر میں اممہ کے اندر رکھیں گے چار بہو ہیں یہ سب کے سب ڈھکوس لیں everyone is capable of managing that time ہر صحابی نے کر کے دکھایا ہر کلچر میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا یہ پاکستان میں بس ابھی تاگیتہ سے باہر نہیں آ سکے ہوں that's it